السلام علیکم جناب کیا حال چاہنا ہے جی آپ سب کے دعا ہے کہ آپ سب خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیب چینل اور میرا نام آمیر ہے پیارے دوستو انسٹرومنٹیشن اینڈ میرمنٹس الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر ایک بہت بڑی وسیع فیلڈ ہے جس کے اندر بے شمار اقسام کے میرنگ انسٹرومنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے تو میری اکثر یہ کوشش رہتی ہے کہ جتنے بھی جو الیکٹریکل میرنگ انسٹرومنٹس ہیں ان کے اوپر وقتاً فوقتاً ویڈیوز بنائی جائیں تو اسی سے ریلیٹڈ میں نے اپنے چینل کے اوپر ایک میرنگ انسٹرومنٹس کے نام سے پلیلسٹ بھی بنا رکھی ہے جس کے اندر میں مختلف اقسام کے اور مختلف کمپنیوں کے جو الیکٹریکل ٹیسٹ یا میرنگ ایکوپمنٹ ہیں ان سے ریلیٹڈ ویڈیوز کا ایک سٹاک وہاں پر میں نے جمع کیا ہوا ہے وہ تمام انسٹرومنٹس یا پھر جو میٹرز ہیں وہ مختلف برینڈز مختلف کمپنیز کے اور مختلف اقسام کے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان میرنگ انسٹرومنٹس کو سیلیکٹ کیا جائے ویڈیو بنانے کے لیے جو کہ قیمت میں بھی سستے ہیں اور اس کے علاوہ کوالیٹی وائز بھی اچھے ہوں تاکہ اگر آپ میں سے کوئی ان میٹرز کو مارکیٹ سے خود پرچیز کرنا چاہے اپنے استعمال کے لیے تو اس کو سستے داموں وہ میسر ہو سکے تو پیارے دوستو انہی میں سے ایک چینیز برینڈ ہے یونیٹی جس کے میرنگ انسٹرومنٹس کی مختلف سیریز آتی ہیں جیسا کہ ڈیجیٹل ملٹی ویٹر پر مشتمل یوٹی 33 سیریز یوٹی 55 سیریز اسی طرح ڈیجیٹل کلیم میٹرز پر مشتمل یوٹی 200 سیریز تو آج میرنگ انسٹرومنٹس پر مشتمل ویڈیوز کی سیریز کی ایک اور کڑی جناب پیارے دوستو یوٹی 200 سیریز کے اندر فال کرنے والا ایک بہتی زبردست قسم کا انسٹرومنٹ جس کا موڈل ہے یوٹی 233 اور اس کا نام ہے جناب ڈیجیٹل پاور کلیم میٹر جی ہاں پیارے دوستو کلیم میٹرز کے اوپر آپ نے پہلی بھی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جیسا کہ میں نے بھی دو ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں جو کہ یوٹی 201، یوٹی 202، 203 اور 204 جو کہ ایک سنگل فیز سمپل چھوٹے کلیم میٹرز ہیں ان کے اوپر مشتمل ہیں لیکن ان کلیم میٹرز کے اندر اور اس پاور کلیم میٹر کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے جناب کہ وہ سنگل فیز کلیم میٹرز ہیں جبکہ یہ ایک تھری فیز پاور کلیم میٹر ہے اسی لیے اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے جی پاور کلیم میٹر اور اس کے علاوہ ایک دوسرا بہت بڑا فرق اور وہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کے سنگل فیز کلیم میٹر ہوتے ہیں چھوٹے کلیم میٹرز جو کہ آپ گھروں میں استعمال کرتے ہیں ان سے آپ میکسیمم چار سو امپیر تک کی کرنٹ کو مئیر کر سکتے ہیں جبکہ یہ جو ڈیجیٹل پاور کلیم میٹر ہے جناب یوٹی 233 اس کی مدد سے ہم ایک ہزار امپیر تک کی جو کرنٹ ہے اس کو ڈیریکٹلی اس کلیم میٹر کی مدد سے مئیر کر سکتے ہیں اس کے آپریٹنگ والٹی جو ہیں وہ 600 ہے جبکہ اس کی مدد سے ہم 600 کلو وارٹ تک کی جو ایکٹیب پاور ہے یعنی کہ 6 لاکھ وارٹ تک کی جو پاور ہے اس کو ڈیریکٹلی جو ہے وہ ہم اس میٹر کی مدد سے مئیر کر سکتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو جناب اس ڈیجیٹل پاور کلیم میٹر کی ورکنگ کے اوپر ہوگی کہ ہم نے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے اس سے ہم کون کون سے جو الیکٹریکل پیرامیٹرز ہیں ان کو مئیر کر سکتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے آپ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک پورا دیکھیں تو سب سے پہلی بات جناب کہ جب ہم اس ڈیجیٹل پاور کلیم میٹر کا جو پورا کیس ہے جو اس کا باکس ہے جو اس کی پیکنگ ہے اس کو جب اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر سے سب سے پہلے نمبر پر ہمیں ملتا ہے ایک عدد اس کا آپریٹنگ مینول جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس سے آپ کون کون سے پیرامیٹرز مئیر کر سکتے ہیں اس کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے اور اس کے اندر کون کون سے آپچنز ہیں تو اس کو آپ کو ضرور پڑنا چاہیے اور اسی کے اندر ہمیں ملتی ہے ایک عدد اس کی سافٹ ویر پر مشتمل چھوٹی سی سی ڈی جس کے اندر اس کا ایک سافٹ ویر بھی ہے اور اس سافٹ ویر کو ہم لیپ ٹاپ کے اندر یا پھر پی سی کے اندر انسٹال کر کے اس کے بعد اس کے ساتھ دی گئی ایک ڈیٹا کیبل کی مدد سے جتنے بھی جو اس کی ویلیوز ہیں جو ریڈنگز ہیں ان کو پی سی کے اوپر بھی مانیٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں ملتا ہے ایک عدد ڈیجیل پاور کلائم میٹر جو کہ دکھنے میں اس کی جو بلڈ کالٹی ہے وہ بہت ہی وی ای پی قسم کی ہے اور یونٹی کمپنین کے باقی میٹرز کی طرح اس کا بھی جو کلر ہے وہ ریڈ اور بلیک کے کمبینیشن میں رکھا گیا ہے اس کے بعد اس میٹرز کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں جناب اس کی کنکٹنگ پروپز جو کہ چوٹل چار عدد ہیں ریڈ ییلو بلیو اور بلیک یعنی کہ تھری فیز ہے تو اس میں چار اطاریں ہوں گی اور اسی کے ساتھ ان وائرس کے ساتھ اس کے جو کروکوڈائل کلپس ہیں وہ بھی چار عدد دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ پورٹیبل ہیں یعنی کہ آپ ان کو ضرورت پڑھنے کے اوپر جو ہے وہ اتار بھی سکتے ہیں اس کے بعد باری ہے جناب اس ڈیجیٹل پاور کلیم میٹر کے اوور ویو کی تو سب سے اوپر جناب یہاں پر یہ بنا ہوا ہے اس کا یہ کلیم والا فنکشن جس کو یہاں سے اس لیور کی مدد سے آپ نے اس کو ایسے پریس کرنا ہے اور اس کے بعد جس بھی وائر کی آپ نے کرنڈ میرمنٹ کرنی ہے اس کے اوپر آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں تو باقی تمام میرمنٹ اور میٹر کی طرح پیارے دوستو اس ڈیجیٹل پاور کلیم میٹر کی بھی تین سکشن ہیں سب سے اوپر ہے اس کا ڈسپلی ایریا جس کے اندر موجود سکرین کے اوپر آپ جتنی بھی جو ویلیوز ہیں یا پھر جو ڈیٹا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے ہے جناب اس کا سیلیکٹنگ ایریا جس کے اندر ٹوٹل بارہ عدد جو بٹنز ہیں وہ دیے گئے ہیں جن کی مدد سے ہم جو منیو ہے اس کو چینج کر کے تمام کی تمام جو ویلیوز ہیں ان کو پڑ پائیں گے اور سب سے نیچے ہے اس کا کنیکٹنگ ایریا جس کے اندر ٹوٹل چار عدد پرابز کنیکٹ کرنے کا آپشن ہے جس کی مدد سے ہم وولٹیج اور باقی جتنی بھی جو ویلیوز ہیں وہ پرابز کنیکٹ کر کے یہاں سے چیک کریں گے اس کے بعد اگر بات کر لی جائے کہ یہ جو ڈیجیٹل پاور کلائم میٹر ہے یہ ٹوٹل کتنے اور کون کون سے الیکٹریکل پیرامیٹرز کو مئیر کر سکتا ہے تو جناب یہ جو ڈیجیٹل پاور کلائم میٹر ہے یو ٹی دو سو تینتیس یہ ٹوٹل نو عدد تھری فیز الیکٹریکل پیرامیٹرز کی جو مئیر میٹسہ وہ لے سکتا ہے جن میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے جی وولٹیج اس کے علاوہ کرنٹ پاور فیکٹر یعنی کہ کاؤس فائی وولٹیج اور کرنٹ کے درمیان فیز اینگل فریکونسی اس کے علاوہ ایکٹیپ پاور یعنی کہ کلو وارٹ اپیرنٹ پاور یعنی کہ کیوی آر اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ کلو وارٹ آر یعنی کہ انرجی کی جو مئیر میٹسہ وہ بھی یہ لے سکتا ہے کہ ہم نے اس ڈیجیٹل پاور کلائم میٹر کو استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر یہ جو اس کا سیلیکشن ایریا ہے اس کے اندر ٹوٹل بارہ عدد جو بٹنز ہیں یہ پروائیڈ کیے گئے ہیں جن میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو ییلو کلر کا بٹن ہے یہ ہے جی پاور کا اس کو سب سے پہلے ہم نے اس کو ایسے پریس کرنا ہے تو اس کے بعد ہمارا جو میٹر ہے وہ آن ہو جائے گا اور اس کے بعد کچھ اس طرح کا جو ڈسپلی ہے وہ آپ کو یہاں پر اس کی سکرین کے اوپر دکھائی دے گا جس میں سب سے اوپر جو ہے وہ آپ کو مین جو آپ کی ویلیو ہے جو کہ آپ میر کرنا چاہ رہے ہوں گے وہ دکھائی دے گی اس کے بعد یہاں پر رائٹ سائیڈ پہ جو کورنر ہے نیچے یہاں پر آپ کو جو ایمپیئر ہیں وہ ہر وقت دکھائی دے رہے ہوں گے چاہ آپ کو ہر وقت سکرین کی اوپر دکھائی دے گی جبکہ جو باقی ویلیوز ہیں وہ اوپر چینج ہوتی رہیں گی جیسے جیسے آپ اس کے منیو والے بٹن کو پریس کریں گے اسی طرح سے اوپر یہاں پر دوسرے نمبر پر ہولڈ کا بٹن ہے جس کو پریس کریں گے آپ تو یہ دیکھیں اوپر ایچ کا سائن آ رہا ہے کسی بھی ویلیو کو آپ ہولڈ کرنا چاہیں تو اس کے لیے یہ بٹن ہے اگر آپ رات کے ٹائم پر اس میٹر کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کی سکرین کے اندر جو موجود لائٹ ہے اس کو اس بٹن کے ذریعے جو ہے وہ آن کر سکتے ہیں ابھی چونکہ میں دی لائٹ کے اندر جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس لیے آپ کو یہاں پر اس کی جو لائٹ ہے یہ دکھائی نہیں دے گی اب یہاں پر آجائیں نیچے جی منیو کے بٹن میں یہ بڑا اس کا امپورٹنٹ بٹن ہے جب بھی آپ نے کسی بھی ڈی بی کے اندر یا پھر کسی بھی وائر کے اندر کسی بھی جگہ پہ اس میٹر کو استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے کلائم کی مدد سے جو ہے وہ اس وائر کو کلائم کرنا ہوگا اور اس وائر کے اوپر آپ نے اس کی جو یہاں پر پرابز لگتی ہیں وہ بھی اٹیچ کرنی ہوں گی تاکہ وولٹیج اور کرنٹ دونوں کی جو ویلیوز آئیں تو ان دونوں ویلیوز سے باقی تمام ویلیوز جو ہے وہ یہ ایکسٹریکٹ کر کے میٹر آپ کو دکھائی دے گا جس کو ویزیبل کرنے کے لیے آپ کو اس کا منیو والا جو بٹن ہے اس کو اس طرح سے باری باری پرس کرنا ہوگا جیسا کہ ابھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ سب سے اوپر یہاں پر لکھا ہوا ہے جی وولٹیج یعنی کہ منیو کا بٹن میں نے پرس کیا ہے تو اب جب یہاں پر پرابز لگی ہوں گی تو یہاں پر وولٹیج ڈسپلی ہوں گے وہی وولٹیج آپ کو ادھر بھی دکھائی دیں گے اور ساتھ میں جو کرنٹ ہوگی وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے گی اس کے بعد دوبارہ سے منیو کا بٹن پرس کرتے ہیں تو اگلی ویلیو ہے جناب کلو وارٹ کی یعنی کہ جو ایکٹیپ پاور ہے ہماری وولٹیج انٹو کرنٹ انٹو پاور فیکٹر اس کی جو ویلیو ہے وہ ہمیں یہاں پر دکھائی دے گی منیو کو دوبارہ پرس کرتے ہیں تو باری ہے جناب پیرنٹ پاور کی یعنی کہ کی وی اے کی اس کے بعد پھر پرس کریں تو آپ کو ویلیو ملے گی جی ری ایکٹیپ پاور یعنی کہ کی وی آر کی اور اسی طرح سے دوبارہ پرس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں لکھا آگیا ہے کاوز فائی یعنی کہ جو پاور فیکٹر ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا یعنی کہ آپ اس کلائم میٹر کی مدد سے ڈیریکٹلی کسی بھی وائر میں سے چلنے والا جو لوڈ ہے اس کا جو پاور فیکٹر ہے اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں پھر پرس کریں تو یہاں پر آگیا ہے جناب اس کا اینگل یعنی کہ فائی جو کہ وولٹیج اور کرنٹ کے درمیان اینگل ہوتا ہے اسی کا جو کاؤز ہے اس کو ہم پاور فیکٹر کہتے ہیں تو فیز اینگل بھی آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں دوبارہ سے پریس کرتے ہیں تو اس کے بعد آگے آگیا ہے جناب فریکونسی یعنی کہ ہلٹس یہ بھی چیک کر سکتے ہیں ہم اس میٹر سے اس کے بعد پھر اس سے پریس کرتے ہیں تو یہ آخر میں آگئی جناب انلجی یعنی کہ کلو وارٹ آر لیکن یہ اس کا جو فنکشن ہے یہ تب کام کرے گا جب آپ نے وولٹیج کی انپورٹ اور ساتھ میں کرنٹ کی انپورٹ اس کلائم سے اس کو دینی ہوگی اور یہ اس سکرین آپ نے ڈسپلی پر چھوڑ دینی ہے اس کے بعد یہاں پر یہ کاؤنٹ ڈاؤن چلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو یہاں پر جتنے بھی جو کنزیوم یونٹس ہیں وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے پریس کریں تو پھر سے یہ اپنی پہلے والی جو پوزیشن ہے یعنی کہ وولٹیج کی اوپر آ جائے گا اسی طرح سے اگر آپ ویلیوز کے میئرمنٹ لے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ میکسیمم ویلیو اور منیمم ویلیو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جو ویلیوز ہیں یہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ اس کا میکسیمم اور منیمم انٹرول دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ دیکھیں میکسیمم کا بٹن ہے اور اس کی پیرلل میں نیچے منیمم کا بٹن دیا گیا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ ساری کے ساری جو ویلیوز آپ نے اس سے میئر کی ہیں اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں اور اس کو سیو کر کے یا پھر پی سی کا اوپر منیٹر کرنا چاہتے ہیں یا پھر لیپ ٹاپ کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر اس کا ایک ریکارڈ منٹین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر یہ دیکھیں یو ایس بی کا اور سیو کا اوپشن ہے آپ یہاں سے سیو کا بٹن پرس کریں تو وہ ویلیوز سیو ہو جائیں گی اور اس کے بعد یہاں پر بیک سیٹ پہ یہ جو اس کی یہ والی پورٹ بنی ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے اس کی یہ جو ڈیٹا کیبل ہے اس کو اس طریقے سے انسلٹ کرنا ہے یہ بسیکلی انفراریڈ سنسر کے ساتھ ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس کا انفراریڈ سنسر لگا ہوا ہے اور نیچے بھی دو سنسر ہیں تو اس طریقے سے ہم نے اس کو یہاں پر اٹیچ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ والی جو سائیڈ آئی ہے مارے لیپ ٹاپ یا پی سی کے اندر لگ جائے گی تو ساری کی ساری ویلیوز کو ہم کمپیوٹر کے اوپر بھی مونیٹر کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ کمپیوٹر کے اندر آپ نے اس کا جو سافٹ ویر ہے جو کہ اس سیڈی کے اندر اویلیبل ہے اس کو ساتھ میں پہلے انسٹال کرنا ہوگا تو یہاں پر اس کام کے لیے یہ یو ایس بی کا بٹن آگیا اگر جو ویلیو آپ نے اس میں سیو کی ہے اس کو پھر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لوڈ کا بٹن ہے ساری ویلیوز کو سم کرنا چاہتے ہیں تو یہ سگما کا یعنی کہ سم کا بٹن ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ فیزز کی سیلیکشن کرنا چاہتے ہیں جیسے دیکھیں ابھی یہ سکرین کے اوپر یہ فیزز نمبر ون کی انڈیکیشن آ رہی ہے تو میں سیلیکٹ والا بٹن پریس کرتا ہوں تو فیزز نمبر جو ٹو ہے یعنی کہ جو دوسرا فیز ہے اس کی ویلیوز ساری آئیں گی اور اگر فیز تھری سیلیک کرتے ہیں دوبارہ سے سیلیک کرتے ہیں تو پھر تیسرے فیز کی جو ویلیوز ہیں وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گی اور اسی طرح سے پھر سیلیک کیا ہے تو اوورال جتنی بھی جو آپ کے تینوں فیزز کی جو ویلیوز ہیں وہ آ جائیں گی اس طرح سے سگما پریس کرنے پہ اور اگر آپ ساری ویلیوز کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ کلیئر والے بٹن سے جتنا بھی جو آپ نے ڈیٹا سیف کیا ہوگا اس کو کلیئر کر سکتے ہیں تو چلیئے پہرے دوستو اب میں آپ کو یہاں پر اس کی چاروں پروبز اس کو کنیکٹ کر کے اس کے بعد ریل ٹائم ایک بڑی جو پاور ڈی بی ہے اس کے اندر اس کو آپریٹ کر کے آپ کو یہ جتنی بھی جو ویلیوز ہیں ان ویلیوز کو میئر کرنے کا جو پریکٹیکل اس کی دیمونسٹریشن ہے وہ ایک بار کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم نے اس میٹر کو پریکٹیکلی انڈسٹری کے اندر یوز کیسے کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر انہوں نے اس کے اندر یہ جو پوائنٹس ہیں ان کی کلر کمبینیشن اس طرح سے رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں نظر آ جائے سب سے پہلے دیکھیں یہ کومن ٹرمینل ہے یعنی کہ نیوٹرل اس کی وائر ہم نے یہاں پر اس طریقے سنسٹ کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پر سب سے دیکھیں یہ وی ون یعنی کہ جو ریڈ فیز ہے اس کی لئے یہاں پر یہ ویلی وائر لگ جائے گی ییلو کی جگہ پہ ییلو وائر لگ جائے گی اور جو آخری رہ گی ہے جناب بلیو فیز اس کی بھی یہ چاروں تاریں اس طریقے سے کنیکٹ ہو جائیں گی اور اس کے بعد ان پروپس کی جو دوسری سیڈ ہیں ان کی سیڈ پر اس کے جو کروکوڈائل کلپس ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر یہ اس طرح سے دکھائی دے رہے ہیں یہ جو ہے وہ باری باری ہم لگا لیتے ہیں ریڈ کے ساتھ ریڈ لگ گیا جی اب ہم یوں کرتے ہیں کہ ان پروپس کو کنیکٹ کرنے کے بعد میٹر سے ہم ایک بڑی پاور ڈی بی کو اوپن کرتے ہیں اور وہاں پر تھری فیز سپلائی کے اوپر ان تینوں فیزوں کو اور ساتھ میں نیوٹرل کو اٹیچ کر کے اس کے بعد جتنی بھی جو اس کے اندر ویلیوز آ رہی ہوں گی ان ساروں کو ریٹ کرتے ہیں تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس ڈیجیٹل پاور کلیم میٹر کو ایک بڑی تھری فیز ڈی بی کے اندر جو ہے وہ کنیکٹ کر دیا ہے اس کی جو نیوٹرل والی پروب ہے بلیک کلر کی پروب وہ نیوٹرل لنک کے اوپر اٹیچ کر دی ہے اور باقی جو ریڈ ییلو بلیو تینوں جو اس کی پروبز ہیں ان کو تین جو فیز آ رہے ہیں سرکٹ بیکر کے اوپر ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے تو اب ہمارا یہ جو تھری فیز پاور کلیم میٹر ہے یہ ریڈنگز لینے کے لیے بلکل ریڈی ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائی ڈی فالٹ اس کے اوپر جو سب سے پہلا ڈسپلی ہے وہ آتا ہے جی وولٹیج کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلموسٹ دو سو سنتیس وولٹ جو ہیں وہ ہمارے اس تھری فیز پاور کلیم میٹر کی سکرین کے اوپر جو ہے وہ اس وقت ڈسپلی ہو رہے ہیں اور جب میں منیو کا بٹن پریس کرتا ہوں تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب جو نیکسٹ ریڈنگ ہے کلو وارٹ یعنی کہ ایکٹیب پاور کی وہ اب میٹر کی اوپر ڈسپلی ہو رہی ہے جو کہ اپروکسیمیٹلی ہے جناب 2.51 کلو وارٹ اس کے بعد ہے KVA یعنی کہ اپیرنٹ پاور وہ ہے 4.83 پھر اگر ہم منیو کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تو اس کے بعد KVR یعنی کہ ری ایکٹیب پاور آ جاتی ہے جو کہ 4.15 ہے اسی طرح سے اس کے بعد ہمیں KVA یعنی کہ پاور فیکٹر جو ہے وہ بھی ڈسپلی ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 0.5 لیگنگ پاور فیکٹر اس وقت ہے جو کہ بہت کم ہے اس وقت اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نیچے جو وولٹیج اور کرنٹ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہر ٹائم یہاں پر آتا رہتا ہے وولٹیج دو سو سینٹیس آپ کو شو ہو رہے ہیں جبکہ جو کرنٹ ہے امپیر جو کہ یہ دیجیٹل کلائم میٹر اپنے کلائم سے میر کر رہا ہے وہ تقریباً 21 امپیر ہے اگر دوبارہ مینیو کے بٹن کو پریس کیا جائے تو اس کے بعد جو وولٹیج اور کرنٹ کا فیز اینگل ہے جو کہ 59 ڈگری ہے اس وقت وہ بھی آپ کو یہاں پر شو ہو رہا ہے جناب ساتھ میں فائی کا سائن بھی آ رہا ہے پھر پریس کرتے ہیں مینیو کے بٹن کو تو فرکوینسی آ رہی ہے جو کہ 50 ہرڈز ہے اور آخر میں جو ریڈنگ آتی ہے جناب وہ ہے کلو وارٹ آر کی یعنی کہ انرجی کی اور اگر ہم اس سکرین کو اسی جگہ کی اوپر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ کاؤنڈ آن چلنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ انرجی کا جو تعلق ہے یہ ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے ٹائم ڈیپینڈنٹلی جو پاور کنزیوم ہوتی ہے اس کو ہم انرجی یا کلو وارٹ آر کہتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شوری ہے اور دوبارہ سے اگر پریس کریں تو پھر سے وہ اپنی پہلی وری لیڈنگ یعنی کہ دو سو سنتیس وولڈ کے اوپر میٹر ہمارا آ جائے گا تو میں امید کرتا ہوں جناب کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو کہ یونیٹی کمپنی کے یو ٹی ٹو ہنڈر سیریز کے ایک یو ٹی دو ست پینٹیس موڈل والے ڈیجیٹل پاور کلائم میٹر جو کہ ایک تھری فیس پاور کلائم میٹر ہے اس کے اوپر مشتمل تھی یہ کافی حد تک آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے آپ کے کافی ساری جو کونسپٹس ہیں الیکٹریکل انجینئرنگ کے حوالے سے وہ کلیر ہوئے ہوں گے پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوین ہے تو آپ کمیٹ باکس میں کمیٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی میرنگ انسٹرومنٹ سے ریلیٹڈ یا پھر الیکٹریکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹریک کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی پیس کر دیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا رکھئے گا بہت سا خیال اللہ حافظ